تھوڑی دیر میں شروع ہوگا ایپیل دو جار بائیس کا مہا مقابلہ چننے سپر کنگز اور مومبر انڈینز کے بیچ جہاں پر روئیس سرما نے اپنی ٹیم میں کئی بڑے بدلاؤں کی ہیں تو وہیں پر سر رویندر جڑے جا نے بھی اپنی پوری ٹیم بدل دیئے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اکرکار کیا ہونے والی ہے دونوں ٹیموں کی پلائنگل ہے اور ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ کون کون سے بڑے بدلاؤں ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنی بجے کھیلا جائے گا اس مقابلے کا لائیو پر ساراں کہاں پر ہونے والے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس مقابلے میں کون کون سے کھلاڑی کمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس مقابلے میں آج کون کون سے کھلاڑی دمال مچانے والے ہیں اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈیو کے انتک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم اس مقابلے میں ساندار پرپرومیس کرے تو ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں ہم نے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ رکھا ہے ماتر سو لائک تو امید ہے دوستو آپ جلد اس لائک ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو دوستو آئی پیل 2022 کا میچ نمبر 33 یعنی کہ آج یہ مقابلہ کھیلا جاننے والا اس مقابلے کی شروعات بھارتے سامانو سار سام کو ساتھ بچ کر 30 منٹ پر شروع ہونے والی ہے ساتھ ہی اس مقابلے کا لائک پرسران آپ ٹیلویجن میں سٹار سپورٹ اور موبائل میں ڈیجنی پلیس ہوت سٹار پر دیکھ پائیں گے پھر دوستو ہم بات کریں مومبائی کی ڈیوائی پاٹیل سٹیڈیم میں کھیلے جانے والا ہے آج کے اس مقابلے کی تو یہ مقابلہ مومبائی انڈینس اور چیننے سپر کنگز کے بیچ کافی رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیم میں آپ تک کافی نیراج طریقے سے اس مقابلے میں اترنے والی ہے یعنی کہ دونوں ٹیموں کا پرپومنس آئی پیل دوزار بائس میں کافی خراب دیکھنے کو ملا تھا آپ تک جس کے چلتے ہوئے اب یہ دونوں ٹیم میں اپنی جیت کو ساندار طریقے سے اگوارنے کے لیے اب ساندار فوم میں اترے گی مومبائی انڈینس کی ٹیم کے ہم بات کرے تو روی سرما کی کپتانین نے اس ٹیم نے لگاتار چھے ہاروں کا سامنا کیا یعنی کہ اس ٹیم نے اب تک آئی پیل دوزار بائس میں اپنی جیت کا کھاتا بھی نہیں کھولا ہے تو وہی پر چیننے سپر کنگز کی ٹیم نے بھی نئے کپتان سر رویندر جڑے جانے اب تک کچھ خاص کر کے نہیں دکھائے اور ٹیم کو صرف ایک ہی جیت دلائی یعنی کہ اس ٹیم نے بھی چھے مقابلے کیلے جس میں سے صرف ایک ہی مقابلہ جیتا ہے یعنی کہ مومبائی انڈینس کی ٹیم اب تک جیت کا کھاتا نہیں کھول پائے تو وہی پر چیننے سپر کنگز کی ٹیم بھی ماتر ایک ہی مقابلہ جیت پائی ہے ہم بات کرے چیننے سپر کنگز کی ٹیم کی تو اس ٹیم کی بلے باجی کافی شاندار دیکھنے کو ملی تھی اب تک وہی گیند باجی اب تک کافی خراب رہی تھی جس کے چلتے ہوئے اس ٹیم کو لگتار ہاروں کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص کر کی اس ٹیم کے ڈیت اوور کے گیند باج اب تک کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں جس کے چلتے ہوئے اس ٹیم کو لگتار ہاروں کا سامنا کرنا پڑا ہے لکھناؤ سپر جیننس اور گجرا ٹائٹنس کے خلاف ہوئے مقابلوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس ٹیم کے ہاتھوں میں یہ مقابلہ ہیں لیکن پھر اس کے ڈیت اوور کے گیند باج کچھ خاص نہیں کر پائے جس کے چلتے ہوئے اس ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ اب اس ٹیم کے گیند باجو کو کمال کرنا ہوگا تب ہی یہ ٹیم آج کے مقابلے کو جیت پائی گیا ہم اس ٹیم کے بلے باجو کی بات کرے تو بلے باجی میں اس ٹیم کی سب بھی بلے باج اب تک کافی اچھی فوم میں اترے خاص کر گی میندرے سنگھ دونی نے اب تک کمال کا پروپومنس کیا ہے تو وہی پر روبین اتھاپا نے بھی ٹیم کے لیے ساندار پروپومنس کر کے دکھائے ہیں تو سیوام دوبے بھی اب تک اچھی فوم میں دکھائے ہیں وہی ریتر آج گائک وارڈ بھی اپنی فوم میں اتر چکے ہیں امباتی رائٹو اور سر رویندر جڑے جا نے بھی اب تک ٹیم کے لیے کمال کی بلے باجی کر کے دکھائی ہیں تو وہی پر گیند باجی میں بھی اس ٹیم کی طرف سے محس تکشنا اور رویندر جڑے جا نے کافی اچھا پروپومنس کر کے دکھائے ہیں تو وہی پر ڈیجے براہو بھی اس ٹیم کی طرف سے اچھی فوم میں دکھائے ہیں لیکن اس ٹیم کے ڈیت آور کے گیند باجی کے خراب پروپومنس کی وجہ سے اس ٹیم کو لگتار ہارو کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہاں پر گیند باجی میں اب کمال کرنا ہوگا ایک بار پھر محس تکشنا رویندر جڑے جا مکیس چودری کرس جورڈن کو کمال کی گیند باجی کر کے دکھانے ہوگی تب بھی یہ ٹیم مقابلہ جی سکتے ہیں وہی دوسری طرف ہم مومبائی انڈینس کی ٹیم کی بات کریں تو اس ٹیم کی گیند باجی بھی کافی خراب دیکھنے کو ملیے تو وہی پر بلے باجی میں بھی کوئی دم کم نہیں دکھائیں یعنی کہ اس ٹیم کی بلے باجی اور گیند باجی اب تک کافی خراب دیکھنے کو ملیے جسپریت بومرہ کو چھوڑ کر کوئی بھی گیند باج اب تک کچھ خاص نہیں کر پائے تو وہی پر بلے باجی میں بھی کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں اس ٹیم کے بلے باج دیویڈ برویس سورے کمار یادو اور تیلک ورمہ اب تک اچھی فرم میں دیکھیں لیکن اب ان کو ایک بڑی پاری کھیلنے ہوگی تب بھی یہ ٹیم مقابلہ جی سکتے ہیں حالانکہ دیویڈ برویس سورے کمار یادو اور تیلک ورمہ نے چھوٹی چھوٹی پاریاں کھیل کر ٹیم کے لیے اچھی کاسی بلے باجی کر کے دکھائیں لیکن اب اس ٹیم کے بلے باجوں کو کچھ اچھی فرم میں اترنا ہوگا تب بھی یہ ٹیم مقابلہ جی سکتے ہیں خاص کر کی ٹیم کے کپتان رویس سرما عیسان کسن ڈیویڈ برویس سورے کمار یادو اور تیلک ورمہ کو اب اچھی فرم میں دیکھنا ہوگا تو وہی پر آل راؤنڈر کے توڑ پر اس ٹیم کی طرف سے کرون پولارڈ اور فیبین ایلن کو بھی اپنے بلے اور گیندو سے کمال کرنا ہوگا تب بھی یہ ٹیم مقابلہ جی سکتی ہیں وہی دوستو ہم بات کریں آج کے اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کی تو چننے سپر کنگز کی ٹیم کی طرف سے ہم بات کریں پلائنگ 11 کی تو اس ٹیم کی اوپننگ کریں گے ایک بار پھر ریت تراج کا ایک وارڈ کے ساتھ روبین اتپا جو اب تک اچھی پوم میں دکھے اور ٹیم کے لیے کمال کا پروپومنس بھی کیا ہے تو وہی پر نمبر تین پر موہین علی اتریں گے تو نمبر چار پر امباتی رائیڈو وہی نمبر پانچ پر ٹیم کے کپتان سر رویندر جڑے جا اتریں گے تو نمبر چھے پر ٹیم کے پورو کپتان مہندرے سنگ دونی اترنے والے ہیں وہی نمبر سات پر سیوم دوبے میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر آٹ پر ڈیجے براو اترنے والے ہیں وہی نمبر نو پر محس دیکھشنا تو نمبر دس پر مکیس چودریہ میں کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں تو نمبر گیارہ پر اس ٹیم کی طرف سے کریس جورڈن میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے دوسری طرف ہم مومبائی انڈینس کی ٹیم کی بات کریں تو اس ٹیم کے اوپننگ کریں گے ایک بار پھر ٹیم کے کپتان رویس سرما کے ساتھ ایسان کسن ان دونوں کو اب اچھی خاصی بلے باجی کرنے ہوگی تب بھی یہ ٹیم مقابلہ جیس سکتے ہیں وہی دوسری نمبر پر ہمیں ڈیوورڈ بریویس کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر چار پر اس ٹیم کی طرف سے تلک ورما اتریں گے تو نمبر پانچ پر سوریہ کمار یادو دکھنے والے ہیں وہی نمبر چھے پر اول راؤنڈر کلاڑی کیرون پولاد اتریں گے تو نمبر سات پر اول راؤنڈر ملنے والے ہیں یہاں نمبر دس پر ہمیں مینک مارکنڈے دکھنے والے ہیں تو نمبر گیارہ پر اس ٹیم کی طرف سے جیدے اناتکڑ اترنے والے ہیں تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کے لئے دونوں ٹیموں کے پریڈیکشن کی تو یہاں پر مومبئ انڈینس کی ٹیم کافی شاندار پوم میں چل رہی ہے وہی پر اب تک آئی پیل کے اتیاس میں بھی مومبئ انڈینس کی ٹیم کا پلڑا ہی باری رائے تو ہم یہاں پر امید کریں گے کہ مومبئ انڈینس کی ٹیم اس مقابلے کو جید سکتی ہیں تو دوستو آپ کے حساب سے کونسی ٹیم اس مقابلے کو جید سکتی ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے دنیواد دوستو ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لئے